اللہ علیہ وسلم استیقظہ من نونہی ایک روز اپنی نین سے بیدارا رہا وہو یقول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہو ویل العرب من شر قدق تراب عرب کے لئے ہلاکت ہے اس شر سے اس برائی سے جو قریب آتی ہے وہ برائی یا وہ شر جس کی وجہ سے عرب کے لئے اور لوگوں کے لئے تباہی ہے بربادی ہے وہ کیا ہے اس کی وضاحت آپ نے آگے بیان فرم فرم فتحل یومہ من مدمی یاجوجہ و باجوجہ یاجوج اور ماجوج کی آڑ آج کھل گئی مِسْلُ حَادِهِ اتنی سیس مِسْلُ حَادِهِ اتنی سیس وَعَدَسْسُتِيَانُ بِيَدْهِ مِسْلُ حَادِهِ اور سُفیان رابی نے اپنے ہاتھ سے دس کا حلقہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشارے سے فرمایا کہ آج اتنی سی یاجوج اور ماجوج کی آڑ کھل چکی ہے تو اس کو رابی نے اپنے شاگردو کو کیسے سمجھایا دس کا حلقہ بنایا جیسے ہم انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کو ملا کر حلقہ بناتے ہیں اس طرح انہوں نے بنایا کہ اتنی سی سراث یا اتنی سی دھڑاڑ کھل چکی ہے قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ الرسول اَنُّهُ لَكُ وَفِينَ السَّالِحُونَ کیا ہم حالات ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں قال نعم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اِذَا قَثُرَ الْخَبَرَ جبکہ برائی زیادہ ہو یعنی فس و فجور زنا یا اولاد زنا یا معاصی ناظرمانیاں ظلم و ستم زیادہ ہو جائیں گے تو نیک لوگوں کے رہنے کا بھی کوئی فیضات نہیں ہو اس کے باوجود بھی تواہی اور بربادی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یادوج اور ماجوج کے فتنے سے اکنی امت کو آگا فرمائے ہیں اور یہ بتایا کہ یادوج اور ماجوج کے فتنے سے آپ کو محبود رکھنا ہے نیکیوں کو بھیلانا ہے برائیوں کو ختم کرنا ہے اس سے یادوج اور ماجوج کے فتنے سے بچا جاسا ہے یادوج اور ماجوج یہ دو شخصوں کا نام نہیں ہے مکمل ایک عوم کا نام حضرت زرقنین علیہ السلام نے جب دنیا کا سبر کیا تھا اور ایک علاقے میں پہنچے تھے تو یادوج اور ماجوج نے وہاں کے علاقے والوں کو ناک میں دن کر رکھا تھا اور وہاں کے لوگوں نے حضرت زرقنین علیہ السلام کے سامنے یادوج اور ماجوج کی شکایت کی تھی تو آپ نے یادوج اور ماجوج کو پہاڑوں پر بھگا دیا اور ایک دیوار کھڑا کر دیا جسے صدی سکندری کہا جاتا تھا یادوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے لیکن ہوتا نہیں ہے قرب قیامت میں جب اللہ کو منظر ہوگا وہ دیوار گر جائے گی تو وہ زمین پر پھیل جائیں گے اور فتنہ اور فساد نہ چاہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبت کے مسلمانوں کو لے کر پہاڑوں میں چھچ جائیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے چلو ہم نے دنیا والوں کو مار دیا اور آسمان والوں کو بھی مار دیں گے یہ کہہ کر اپنی تیرے آسمان کی طرح رکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی ان تیروں میں خون لگا کر ان کی طرف لوٹا دے گا تو وہ سمجھے گے کہ اللہ کو بھی ہم نے مار دیا پھر اس کے بعد ان میں ایک بیماری پھیلے گی اور سب ایک ساتھ مرد گئے اور دنیا میں ان کی لاشن کی وجہ سے تعافیٰ اور برکو ہوگا تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا وہ پرندے یاریوں اور موجود کو اٹھا کر کے غیر معلول جگہ پڑے گئے اس کے بعد موصلہ دارداری شوک زمین کی صفائی ہوئی